صاف طور پر اور وپکشی دلوں کی بیٹھک کے لیے وپکش کے نیتاؤں کا بینگلورو آنا اب پوری طرح سے شروع ہو گیا ہے جس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تاج ویسٹن ہوتل میں آج شام اور کل ہونے والی وپکش کی اس بیٹھک میں چھپیس پارٹیوں پارٹیوں کے جو نیتا ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں بینگلورو میں آج دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی سے مقابلے کے لیے وپکش کی بیٹھک ہونی ہے جس کے لیے وپکش کے نیتاؤں کا بینگلورو پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تاج ویسٹن ہوتل میں ہونے والی وپکش کی اس بیٹھک میں چھپیس پارٹیاں شامل ہوں گی بیٹھک سے پہلے کانگریس ادھیاکش ملکارجون کھرگے نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ کے وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر جو جو پارٹیاں میں ایک تکڑا ہوا تھا دو تکڑے ہوئے تھے تین تکڑے سب کو جمع رہے ہیں کانگریس نیتا جیرام رمیش نے کہا کہ بی جے پی وپکش کی بیٹھک سے گھبرا ہی ہوئی ہے تب ہی بی جے پی کو اچانک انڈیے کی یاد آئی اچانک انڈیے جو ایک بھوت بن گیا تھا اس میں ایک نئی جان پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پٹنا سمیلن کا ایک نتیجہ ہے اور بینگلورو میں بیٹھک سے پہلے وپکش کے نیتاؤں نے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے شیف سینہ کے ادھر گھٹ کے نیتا سنجے راؤت نے وپکش کی بیٹھک کو دیش بچانے والی پارٹیوں کی بیٹھک بتایا ہے دوہزار چوبیس چناؤں میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک جھٹ ہونے کی کوشش میں جھٹے وپکشی نیتا بی جے پی پر حملہ ور ہیں بینگلورو میں آج ہونے والی بیٹھک سے پہلے وپکشی نیتاؤں نے بی جے پی پر جم کر حملے بولے وہیں شیف سینہ نیتا سنجے راؤت نے بی جے پی پر نشانہ ساتھے ہوئے وپکش کی بیٹھک کو دیش بچانے والی پارٹیوں کی بیٹھک بتایا آم آدھی پارٹی کے سانسد راغف چڑھا نے بھی بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وپکش کی بیٹھک نے بی جے پی کی نیند روڑا رکھی ہے جو یہ ایک لائک مائنڈڈ پارٹیز کا ایک کنوہ بنا ہے آج یہ دیکھ کر بھاجپا کو نید نہیں آ رہی ہے اور رہی بینگلورو میں وپکشی دلوں کی بیٹھک کے لیے بڑی تیاری کی گئی ہے بینگلورو کی سلکوں پر وپکشی دلوں کے سبھی بڑے نیتاؤں کے سواغت میں بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے ہیں بینگلورو میں آج وپکشی بیٹھک کا آگاز ہو رہا ہے دو دن تک چلنے والی بیٹھک کے پہلی دن راتری بھوچ کا بھی آجن کیا گیا ہے اس دوران 26 وپکشی دل جھٹیں گے بینگلورو کے سلکوں پر وپکشی دلوں کے سبھی بڑے نیتاؤں کے سواغت میں پوسٹر لگائے گئے ہیں ان میں سونیا گاندھی سے لے کر ادھاو تھاکرے، کھڑگے، نیتیش کمار اور جین چودھریتا کے فوٹو ہیں پوسٹر میں لکھا ہے United We Stand آپ اگر بینگلورو شہر میں نکلیں گے تو جگہ جگہ آپ کو سبھی نیتاؤں کے اس طرح کے پوسٹر دکھائے دیں گے جن پر سونیا گاندھی، پلکا اجن کھڑگے، راہول گاندھی، سدھا رمیہ، ڈی کے شپکمار کے ساتھ بینگلورو میں وپکش کی مہا بیٹھک پر بیجے پی نے سوال اٹھائے ہیں پوروے کے اندری منتری مکتار عباس نقوی نے کہا ہے کہ وپکش کے پاس کوئی چہرہ ہی نہیں ہے بینگلورو میں آج وپکش کی ہونے والی بیٹھک پر بیجے پی نیتا مکتار عباس نقوی نے نشانہ ساندھا ہے وپکش پر پرہار کرتے ہوئے نقوی نے کہا ہر پارٹی، ہر خاندان سے جڑانیتا ان کا ایک ہی سپنا ہے کہ کیسے ستہ کے سیہانسن پر قبضہ کیا جائے 24 کے چناوی چولے پر جو خیالی کھچلی ہے وہ خاندانی خرچن سے زیادہ کچھ نہیں ثابت ہوگی کیونکہ خواہیشیں انیک ہیں خواہیشیں ایک ہیں اور خاندان انیک ہیں وپکشی ایکتہ پر سوال اٹھاتے ہوئے نقوی نے وپکشی گڑ بندھر پر سوال اٹھایا انہوں نے کہا، وپکش کی پاس نہ کوئی چہرہ ہے اور نہ کوئی مہرہ ہے آپ کے پاس نہ چہرہ ہے نہ مہرہ ہے آپ کس راستے پر جا رہے ہو صرف آپ کی خواہیشیں اتنی ہیں ایک شیر ہے نا کہ ہزاروں خواہیشیں ایسی کہ ہر خواہیش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو ہر خواہیش زیادہ ہے ایک ہے خاندان انیک ہے تو کیا کریں گے دلی میں یمونہ میں پانی بڑھنے کی وجہ سے کئی علاقوں میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے آئی ٹیو علاقے میں آج بھی جل جماب ہے دلی میں یمونہ ندی کا جل ستر ریکارڈ ستر پر بڑھ جانے سے دلی میں بار کی ستھی پیدا ہو گئی بار کی ستھی کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار الٹ ہے دھیرے دھیرے یمونہ کے جل ستر میں کمی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن آج پھر یمونہ کا جل ستر بڑھنے لگا ہے آئی ٹیو کا ویڈیو دیکھئے جہاں بارش کم ہونے سے زندگی تو پٹری میں آ گئی ہے لیکن جل بھراف کی ستھی ویسے ہی بنی ہوئی ہے دلی میں ابھی بھی کئی جگہوں پر پانی بھرا ہوا ہے میں اس میں آئی ٹیو پر ہوں اور آئی ٹیو پر ابھی بھی یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے دونوں جو سڑک ہیں حالا کی کھول دیا گیا ہے آنے جانے کے لیے لوگوں کے لیے کیونکہ پہلے ہی اس کو بند کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے دونوں سڑکوں پر دونوں کی طرف سے جو سڑک ہیں اس پر پانی بھرا ہوا ہے دلی کے مئیور بیہار فیز ون میں بار پربابت لوگوں کے ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو سبھی ضروری چیزیں دی جا رہی ہیں ساتھ ہی بار پیڑت پریواروں کو دلی سرکار دس ہزار روپے کی آرثک سہتہ پردان کرے گی دلی کے سی اے مربند کے جریوال نے یہ گھوشنا کی ہے یمونہ ندی میں آئی بار سے دلی کے کئی علاقے بار میں ڈوبے ہیں راجگھر سمیت کے علاقے پانی سے لبا لب ہے یہاں کا پانی نکالنے کے لیے پرشاسن کو ایک دیوار توڑنی پڑی ہے یمونہ ندی میں ایک بار پھر جلسر میں بڑھوتری ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سڑکیں کلیئر کرنے اور جل مگ میں علاقوں سے پانی ہٹانے کا کام زوروں سے چل رہا ہے بار پربابت علاقوں سے پانی اترنے کے بعد گھر لوٹنے وانوں کے لیے پینے کی پانی اور کھانے کی کلت بڑی پریشانی بن گئی ہے جس کو لے کر دلی سرکار پوری کوشش کر رہی ہے سبھی کو کھانا پانی مہیا کرائے جائے یمونہ ندی کے پانی کی وجہ سے راجگھاٹ میں ابھی بھی کافی زیادہ پانی بھرا ہوا تھا جس کو نکالنے کے لیے پرشاسن نے ایک دیوار کو توڑ دیا ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یمونہ ندی کا جو کی پچھلے تین سے چار دن پہلے پوری طریقے سے اوپان پڑتی اور جس کا جل ستر کافی زیادہ تھا اور سڑکوں پر اسی یمونہ ندی کا پانی آیا تھا ابھی بھی فیلال یمونہ ندی ہترے کے نشان سے تھوڑا اوپر بھہ رہی ہے لیکن جس طریقے سے اب یمونہ ندی کا بھاو ہے وہ تھوڑا ہلکا پڑا ہے اور ہریانہ میں بھاری بارش کے بعد ندی نالے اوپان پر ہیں کئی زلے پاڑ سے بحال ہیں باڑ کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے ہسری کنڈ بیرات سے یمونہ میں پانی آنے کے بعد فرید آباد سے پلول تک یمونہ کے سٹے علاقے پانی میں ڈوبے نظر آئے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھاری مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کئی گلیوں میں ابھی بھی پاڑ سے چھ فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے لوگ پانی میں تیار کر اپنے گھر جانے کو مجبور ہیں یمونہ ندی سے سٹے ان علاقوں میں قریب لگ بھگ دھائی ہزار مکان ہیں جن میں سے قریب پچاس فیصد مکان ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پرشاسن اور ریسکیو ٹیم لوگوں کی مدد میں لگاتار جھٹی ہوئی ہے قریب یہاں پر سولے سترے گلیاں ہیں اور جن میں سے چھ گلی تک کلیر ہو چکا ہے ابھی ساتھویں گلی میں ابھی پانی ہے وہاں کتنے پڑ پانی ہوگا ابھی وہاں ابھی ہے قریب چھا پانچ پڑ کے گلی پانی ہے چھتیز کڑ میں ہریلی تیہار کے موقع پر سی ایم آواز میں کارڈے کرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل بھی شامل ہوئے اس موقع پر سی ایم آواز پر چھتیز گڑ کی سنسکروتی کی انوٹھی جھلک دیکھنے کو ملے رائپور میں سی ایم بھوپیش بھگیل کا آواز ہریلی کی رنگ میں رنگا نظر آیا سی ایم بھوپیش بھگیل ہریلی تیہار کی کارکرم میں شامل ہوئے اور لوگوں کو بدھائی دی چھتیز گڑیہ سب سے بڑھی ہے کہ یہ نارا سیان مندری سے ہمار کلاکار ہمار لگاتار چھتیز گڑیہ ہمارن کے ہیم بھاؤنہ لگتا لگاتار اپن پرہسن کے مہم دم سے سٹایا ہے کہ یہ مہم دم سے یہ بات ملہ ڈکیہ رہا دری سے پہنچہ دری سے تیہاں چھتیز گڑیہ کل ہین بھاؤنہ سے گراسی کو ایک جورت نہیں ہے تیس سبلے بڑھی آز یہ بھاؤ کے فیلنگ کو من میں آنا چاہیے یہ بات کے سندیز ہمار کلاکارماندیدری سائد کارماندیدری سے تو یہ پروتنہ ہے پہنے پانچ سال میں تو آج آپ ملہ بھکی مندری نماز میں سیر سے پناہ سواگت کرتے ہوئے اور اب آپ کو مومے کے فلم سٹی کی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں شوٹنگ کے دوران ایک تین دوہ سیٹ پر آ گیا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گورے گاؤں فلم سٹی مشہور ہے تمام فلموں کی شوٹنگ یہاں پر ہوتی ہے کئی سٹ یہاں پر بنے ہیں اور ایسے میں آپ دیکھئے کہ تین دوہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گورے گاؤں فلم سٹی میں ایک سیریل کی شوٹنگ چل رہی تھی اور سیریل کی شوٹنگ کے دوران ہی یہ تین دوہ وہاں پر دیکھا گیا ہے اس تصویر کو آپ دیکھئے کیسے ایک تین دوہ وہاں پر اوپر چڑھا ہوا ہے اور کسی نے موبائل سے یہ ریکارڈنگ کی ہے سواوک طور پر جب ایسے علاقے میں ونیا پرانی پہنچے گا تو لوگ تو ڈر ہی جائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ مومبی کا فلم سٹی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہمیشہ ہی بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ فلموں کے سیریلز کے سیٹ ہیں یہاں پر اور یہاں نیرانتر 24 گھنٹے کام چلتا ہے لیکن آر ایک کالونی سے گھیرا ہوا ہے یہ فلم سٹی ایسے میں جو جانور ہیں وہ آئے دن ایسے ہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے اور فلم کے سیٹ پر پہنچ جاتے ہیں سی نیرز